اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم مل لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما اجمائن انشاءاللہ آمین یا رب العالمین محضور سامین اور محترم ناظرین لیسن نمبر ٢٠١ کی تمرین اس وقت ہم نے کرنی ہے تو پہلے سوال سے شروع کریں سوال ہے نیچے جو سوال دیئے گئے ہیں وہ کہتا ہے اس کے جواب دیں سوال ہے کہ حارون اور اس کے دوست کہاں گئے تھے تو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ رئیس کے استقبال کے لیے گئے تھے تو کیسے کہیں گے وہ گئے زہبو زہبو منز وہ گئے زہبو کہاں گئے علی المطارے ائرپورٹ پر لِاستقبالِ رئیسہم رئیس کے استقبال کے لیے وہ گئے تھے تو زہبو علی المطارے لِاستقبالِ رئیسہم زہبا فیل ہے واو فائل زہبو کا مطلب دے وینٹ فیل واو فائل ہاں جی دے وینٹ ٹو دے ائرپورٹ ٹو ویلکم دیر رئیس وہ رئیس کے استقبال کے لیے گئے تھے دوسرا جملہ ہے لِمَ لَمْ يَكْتُبْ الَلْوَاجِبَاتِ لِمَ لَمْ يَكْتُبْ اَلِيُّنْ الْوَاجِبَاتِ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْحَمْ الدرسہ کیونکہ اس کو لیسن کی سمجھ نہیں آئی لَمْ يَكْتُبْ عَلِيُّنْ الْوَاجِبَاتِ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْحَمْ الدرسہ دیکھیں لَمْ کیا چیز ہے حرف نفیین حرف نفیین وَقَلْبٍ وَجَذْبٍ يَكْتُبْ مُزَارِ مَجْزُوم بِالسُقُون مُزَارِ مَجْزُوم بِالسُقُون الِيُّنْ فَائِلَ الْوَاجِبَاتِ مُفْحُون بھی ہے منصوب ہے بِالْقَسْرَتِ لِأَنَّهُ جمع مُعَنَّس سَالِم یہ پھر لم حرف نفیین وَقَلْبٍ وَجَذْبٍ اور يَفْحَمْ مُزَارِ مَجْزُوم ہوا فائل ہے یہاں پر اور الدرسہ مفورن بھی ہے یہ پرابر اپنی فتح کے ساتھ منصوب آگئے نمبر تیر ہے مَا الَّذِي لَمْ يَفْحَمْ هُو عَلِيُنْ کونسی چیز تھی جو عَلِي کو سمجھ نہیں آئی تھی تو اس کو جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ کے درمیان فرق کا پتہ نہیں چلا گیا تھا ہم کہیں گے لَمْ يَفْحَمْ اَفْحَمْ بَيْنَ الْجُمْلَةِ الْإِسْبِيَتِ وَلْجُمْلَةِ الْفَیْلِيَتِ لَمْ يَفْحَمْ الْفَرْقَ بَيْنَ الْجُمْلَةِ الْإِسْبِيَتِ وَلْجُمْلَةِ الْفَیْلِيَتِ لَمْ کیا چیز ہے؟ ہم یہ حرف نفی وَقَلْبِن وَجَزْبِن يَفْحَمْ مُذَارِ مَجْزُون فَسْكُون فائل ہوا الفرق کا مفلن بھی بَيْنَ الْجُمْلَةِ ذَرْفْ مُذَافِلَةِ یہ ذرف ہے یہ مضافل ہے یہ اس کی نات ہے پھر یہ مضافل ہے اسی ذرف کا اور یہ اس کی نات ہے لَمْ يَفْحَلْ اَرْفَرْقَ بَيْنَ الْجُمْلَةِ الْجُمْلَةِ الْإِسْبِيَتِ وَلْجُمْلَةِ الْفَیْلِيَتِ جی نیکس پلیسن ہے اَشْرَحَلْ مُدَرِّسُ اَدْدَرْسَ مَرَّةً اُخْرَا کیا مدرس نے پھر ان کے لیے لیسن کو دوبارہ ریپیٹ کیا یس تو کیسے کہیں گا نام ویسے تو نام کہہ کے بھی بات پوری ہو جائے گی لیکن اگر آپ پورا جملہ لکھنا چاہیں تو آپ کہیں گے نام شرح المدرس اَدْدَرْسَ مَرَّةً اُخْرَا جملہ فیلی ہے نا اس لیے شرحہ پہلے ہے جملہ فیلی ہے نا اس لیے شرحہ پہلے ہے نام شرح المدرس الدرس مرَّةً اُخْرَا سیمپل جملہ فیلی ہے شرح فیل المدرس فائل الدرس مفولن بھی تَعْمَلْ مَا يَلِي نیکس دیکھئے پونڈر 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 فالنگ یَزْحَبُ کے ساتھ جب لم لگتا ہے تو یہ لم یَزْحَبُ ہو جاتا ہے نا یعنی یَزْحَبُ زَحَبَا سے یَزْحَبُ اور یَزْحَبُ سِلَمْ یَزْحَبُ اور لم یَزْحَبُ کا مطلب کیا ہے مَا زَحَبَ ماضی میں تو پھر اگر میں نفی کرنا چاہوں تو میں یوں بھی کر سکتا ہے لم یَزْحَبُ he did not understand مَا زَحَبَ he did not understand one and the same thing پہلا جملہ جی لَمْ أَزْحَبُ إِلَى السُّوْكِ الْيَوْمَ لَمْ أَزْحَبُ إِلَى السُّوْكِ الْيَوْمَ ذرا مجھے آپ بتائیے کہ میں اگر اس کو مَا کے ساتھ کروں تو پھر کیسے کروں مَا اَزْحَبَ نہیں مَا تو ماضی کے ساتھ آئے گا اَزْحَبَ دیکھو اَزْحَبَ یہاں کھڑا ہوا ہے يَزْحَبُ يَزْحَبَانِ يَزْحَبُونَ تَزْحَبُ تَزْحَبَانِ يَزْحَبْنَ تَزْحَبُ تَزْحَبَانِ تَزْحَبُونَ تَزْحَبِينَ تَزْحَبَانِ تَزْحَبْنَ اَزْحَبُ نَزْحَبُ اب دیکھیں ماضی کیا ہے زَحَبَ زَحَبَا زَحَبُ زَحَبَت زَحَبَتَ زَحَبْنَ زَحَبْتَ زَحَبْتُمَ مَا زَحَبْتُمْ زَحَبْتِ زَحَبْتُمْ مَا زَحَبْتُنَّ زَحَبْتُو زَحَبْنَا لم ازہب مینز جیسے زہبا لم یزہب تھا لم یزہب مینز ما زہبا لم ازہب کا مطلب کیا ہوگا ما زہبتو لم ازہب آئی ڈیڈ ناٹ گو مَا زَحَبْتُو آئی ڈیڈ ناٹ گو یہ دونوں فرق جیسے نوڈ کرتے ہیں تاکہ کلیر ہوتی جائے بعد ہمیں لم نالعب لم نالعب قرات السلاتی امسی لم نالعب قرات السلاتی امسی وی ڈیڈ ناٹ پلی باسکٹ بال یسٹر ڈی تو لم نالعب ہے لم دیکھئے لم نالعب ماں کے ساتھ لکھوں تو کیا لکھوں ماضی کیسے لگاؤں گا نالعب آخری پہ یہاں پہ تو لائبنا ماضی میں آئے گا ماں لائبنا لم نالعب is equal to ماں لائبنا وی ڈیڈ ناٹ پلی وی ڈیڈ ناٹ پلی لم نفهم حاضد درس جیدن لم نفهم حاضد درس جیدن جی نفهم بلکہ یہ جمع ہے لم نفهم تو ماں نہیں فہم یا فهم حسین نفهم نفهم سے ماں فہمنا جیسے یہ لائبنا ہے ایسے یہ فہمنا ماں فہمنا لم نفهم کا مطلب کیا ہے ماں فہمنا عردو ان ازورکل باریتا ولیکن ابی لم یسمح لیب بالخروجی لائلہ ہاں ولیکن ابی لم یسمح بالخروجی لم یسمح ہے دیکھیں لم یسمح لیب بالخروجی لائلہ تو ماں دیکھیں لم یزہب ماں زہبا لم یسمح تو ماں سمح ماں سمح اس نے کہا عرد تو عرد تو فیل اور فائل ہیں ان ازور مفہولن بھی اس کا مصدر المعول پھر ازورہ میں انا فائل ہے اور کا مفہولن بھی ہے البارہ تا ذرف ہے اس نے کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں تمہاری طرف چکر لگاتا ولیکن ابی لیکن میرے والد صاحب نے ابی میں ابا جو ہے یہ اسم لیکن نا ہے وہو مضاف یا متقلم مضاف لے اور جملہ فیل یا خبر اور لاکن نا ہے لم یسمہ ہی ڈیڈ ناٹ پرمیٹ لی سامہ یسمہ اکساہ ہمیشہ لام کا پریپوزیشن آتا ہے یسمہ لی بالخروج ہی ڈیڈ ناٹ پرمیٹ می ٹو گو آؤٹ لائلن ان دہ نائٹ ورنہ میں آتا ہے کل رات ہماری طرف تو لم یسمہ مینز ما سامہ ہی ڈیڈ ناٹ پرمیٹ آکل لام آکل ما اکل یاکل ہوتا ہے اکل یاکل آکل یہاں پہ کھڑا ہوئے یاکل تاکل 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 آکل تو لم آکل ما اکل تو ما اکل تو دو دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا آزان یا حارون کیا تُو نے آزان کی آواز نہیں سنی تو بلا سمیتو سنیس آئی لسن تو لم تسمہ کو کیسے لکھوں سمہ نہیں لم ما تسمہ تسمہ میں بسکلی انتہ فائل ہے نا حارون تو ما سمیتا تُو نے سنا سمیتا تُو نے نہیں سنا ما سمیتا میں نے نہیں سنا کیسے کھوں ہم نے نہیں سنا پھر کہیں گے ما سمیتا میں نے نہیں سنا ما سمیتو میں نے نہیں سنا مجھ میں لم کے ساتھ کیسے کھوں میں نے نہیں سنا لم کے ساتھ لم اسمہ لم اسمہ مینز ما سمیتو لم اسمہ کا مطلب ہے ما سمیتو میں نے نہیں سنا لم اسمہ آئی ڈیڈ نور لیسن لم مردلی اور یہ لم ہے تو یہ ما سمیتا ہو جائے گا لم ندرس ندرس لم ندرس ہاں جی لم ندرس کو بنائیں کیسے بنائیں گا ما کے ساتھ لم ندرس ما درسنا ما درسنا اللغة العربیت فی بلدی لم یفتح البقال لم یفتح البقال دکان دکان اللغة العربیت اللغة العربیت یفتح فتح یفتح البقال تو ما فتح البقال آج ٹھیک ما فتح البقال بقال نے دکان نہیں کھلی لم اشرب الکہوات بعد صلاة الفجر جوہا لم اشرب الکہوات لم اشرب الکہوات اشرب الکہوات تو کیا کہیں ما شرب لگتو الکہوات بعد صلاة الفجر اشرب المنادیل ولم اغسل اغسل الکمسان الکمسان لم اغسل لم اغسل بلکو اسی طرح ما غسل تو ما غسل تو ما غسل الکمسان ما غسل الکمسان تمرین نمبر تین آج پچھلے سوال میں تو ہم نے پریکٹس کی ما کے ساتھ اسے خود دیا ہوا تھا اب وہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس question کا جواب خود دیں نفی میں لیکن لم کو یوز کریں آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں پڑھا کیسے کہیں گے لا لم تدرس ہو جائے لا لم ادرس اللغة الاربیت فی بلدی اب بلدی کا نہیں کہیں گے آپ جواب دے رہے نا میرے شہر میں لا لم ادرس اللغة الاربیت فی بلدی رہے شہر کسرت نظارت الحسن نظارت الحسن یا حرون کیا تُو نے توڑا تُو نے توڑے گلاسز حسن کے اے حرون تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں توڑا ان کو لا لم مزارع یوز کریں نا لم اکسر آپ یوں بھی کہتا ہے لا لم اکسر یا اخوانو کیا تم لوگ گئے تھے تم سب آپ کہتے ہیں ہم نہیں گئے لا لم نہیں نہیں مزارع آئے گا نا نزہب الی المتحفی لا لم نزہب الی المتحفی ادخل تلم مکتبہ تا الجدیدت یا سلمہ سلمہ مونس مخاطب تو دخلتی آئے گا ادخلت المکتبہ تو وہ کہتی ہیں میں نہیں داخل ہوئی لا لم ادخل المکتبہ میں نہیں داخل ہوئی اچھا اگر آپ ماضی میں نفی کرنا جائے کیسے کریں آپ کہیں ما دخلتو پشلے قسم جسم کرتے رہیں لم ادخل مینز ما دخلتو میں نہیں داخل ہوئی لیکن کیونکہ لم پھر مدارے کے ساتھ آتا ہے اس لیے جب اس نے کہا آپ سے کہ لم کے ساتھ آپ نفی کریں تو پھر آپ کہیں لا لم ادخل نفی کرنے کیا مدیر 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 نے مجھ سے نہیں پوچھا تمہارے بارے میں میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا مدیر نے میرے بارے میں آپ سے کچھ پوچھا تھا آپ نے کہا مدیر نے مجھ سے نہیں پوچھا کچھ بھی تمہارے بارے میں کیا تُو نے کھولا مدیر کا دروازہ کھڑکی اس کے کمرے کی نہیں اس کے میں نے نہیں کھولا وہ یہ کہہ کہہ میں نے نہیں کھولا تو لا لم افتح ہا اننافضہ ہے تو سیدھا اب یہ بھی کہہ سیدھا لیکن آپ لم افتح کہہ دیں گے تو پھر بھی بات پوری ہو جائے گی لا لم افتح میں نے اس کو نہیں کھولا اب دورہ نوڑ کریں اگر انہی جملوں کی ہمیں نفی کرنی پڑتی ماضی میں تو کیسے کرتا میں کہتا ما درستو لا لم اکسر تو میں کہتا ما قسرتو روحا لَا لَمْ نَزْهَبْتُ مَا زَهَبْنَا مَا زَهَبْنَا الیلیل مُتْحَفِقِ لَا 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 مَا دَخَلْتُ مَا سَعْلَنِي الْمُدِيرُ انکر اور ما فَتَحْتُهَا فَتَحْتُهَا تو یوں اس کی اگر ماضی میں نفی کریں گے تو وہ پھر یوں ہوں question number four ہے جی عجب ان الاسئلت الاتیت بن نفی مستعملا لم not yet کے معنی میں question four میں آپ نے لم ما یوز کرنا ہے لَمَّا اکتب means لم اکتب بَعْدُ مَا قَتَب تُو الْعَانِ یعنی ابھی تک میں نے نہیں کیا not yet کے معنی میں تو پہلا جملہ ہے اَفْهِمْتِ اَدْدَرْسَ يَا زَيْنَبُ تو وہ کہتی ہے ابھی تک مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کیسے کہے لا لَمَّا یہ بھی مضارع کے ساتھ آنا ہے اَفْهَمْ ہا لَمَّا اَفْهَمْا اَا اَفْهَمْا لَمَّا اَفْهَمْحَا تو آپ کہتے ہیں جی نہیں میرے والد صاحب ابھی تک دمشق سے واپس نہیں لوٹے لا لما یرج ابی من دمشق لا یرج ابی من دمشق ادخل المدرس الفصل کیا مدرس کلاس میں داخل ہو گیا آپ کہتے ہیں ابھی تک مدرس کلاس میں داخل نہیں ہوا لا لما یدخل المدرس الفصل اور میں لاکر پڑھیں گے پھر پڑھیں گے یدخل المدرس الفصل اکتب تم الواجبات یا اخوانو کیا تم نے سب نے بھائیوں نے لکھ لیا جواب آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں لکھے ابھی تک لا لما نکتب نکتب الواجباتی اور اس کو بھی ملا کر پڑھیں گے پھر پڑھیں گے لا لما نکتب الواجباتی لا لما نکتب الواجباتی اکراندرس الرابیہ اکراندرس الرابیہ لا لما نکتب الواجباتی لا لما نکتب الواجباتی چوتھا لیسن ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا لَا لَمَّا نَكْرَا اَدْدَرْسَرَّابِعَ کمسانی ہاں امی سے پوچھیں کہ کیا تُو نے میری کمیز دھو دی تو لَمَّا لَا لَمَّا لَمَّا اغسل اغسل کمسانکا کہہ سکتے ہیں لَا لَمَّا أَغْسِلْهَا میں نے اس کو ابھی تک نہیں دھویا لَا لَمَّا أَغْسِلْهَا اَغْسَلْهَا اَغْسَلْهَا کیا تمہارا دوست چلا گیا تائف آپ کہتے ہیں وہ ابھی تک نہیں گیا لَمَّا يَزْحَبُ اتنا ہی کافی ہے لَا لَمَّا يَزْحَبُ لَا لَمَّا يَزْحَبُ اور ان سارے سوالوں کے جواب مختصر بھی ہو سکتا تھا سمپل آپ کہتے ہیں لَا لَمَّا سہاں پھر بھی بات پوری ہوئی ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ